بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و بلکم بیک میں نے اولاوک آئیہ مسد دمان سفدری بیہ سے میرے بہرے بھائی شاید آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ سفدری بیہ کے اندر ازاد کام کرنا ڈلیوری کے اوپر اب ممنوع کر دیا گیا شاید آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے آپ جس بندے سے ویزا لے رہے ہیں جس ایجنٹ سے لے رہے ہیں کم از کم اس سے ایک بار ضرور پوچھیں کہ آیا کہ ازاد ویزا کے اوپر کام نہیں مل رہا میں اس وقت دمان سفدری بیہ کے اندر موجود ہوں ڈلیوری والے ازاد بندے کو کام نہیں ملے گا چاہے وہ گاڑی کا کام کرنا چاہتا ہے چاہے وہ بائی کا کام کرنا چاہتا ہے میرے پیارے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے کون سا ویزا لینے چاہیے بائی کریٹر کے لیے بائی کے کام کے لیے اور ازاد کے بارے بات کر رہے ہیں لیکن میرا کام ہے آپ کو بتانا باقی آپ کی کیا مرضی ہے آپ کے اگر ازاد ویزا لے کر سفدری بیہ کے اندر آ جاتے ہیں ڈلیوری کے کام میں تو پیارے بھائی آپ کے ڈبل پیسے لگ جائیں گے ایک تو آپ اپنی ملک سے ویزا لے کر آئیں گے ازاد پیسے زیادہ دیں گے پھر اس کے بعد سفدری بیہ کے اندر آئیں گے وہ کمپنی ٹھونڈیں گے جو ڈلیوری کے کام والی ہوگی جو آپ کو اچھی لگیں گے پھر وہاں پر آپ کو ٹرانسفر کرنا ہوگا وہاں پر پھر آپ کے پیسے ڈبل لگیں گے یعنی کہ ایک ہزار ریال اس کا ویزا تبدیل کرنے کا دو ہزار ریال کفیل چینج کرنے کا ایسا مہنہ چینج کرنے کا ایسا ہو سکتا ہے ہو سکے تو آپ کو کوئی مطلب وہاں پر ٹلیوری کا ویزا ہی نہ ملے آپ کے ملک میں اگر مل جاتا ہے تو پھر تو بہت اچھے بات ہے آپ کو ایک ہزار ریال اس کا جو ویزا چینج کرنے کا ہوتا ہے وہ بھی نہیں پڑے گا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر ضرور کروں گا کہ جو بائیک ریڈر کے ویزی کا کیا نام ہوتا ہے آپ کو کون سا ویزا لے کر اپنے ملک سے آنے چاہیے آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں انگلدیس سے ہیں آپ کو کون سا ویزا لے کرنا چاہیے جو کہ سائک دراجہ ناریا موٹر سائیکل جو بائیک ریڈر ہوتے ہیں جہاں پر سفدری بیہ کے اندر ان کا ویزے کا نام ہوتا ہے سائک دراجہ ناریا اس کے ساتھ ساتھ تھا جو کہ مطلب ازاد ویزے والے کام نہیں کر سکتے سفدری بیہ کے اندر گزشتہ دنوں کے اندر ممنوع کر دیا گیا کہ ازاد ویزے والا کوئی بندہ بھی اس کمپنی بائیک ریڈر کے اندر کام نہیں کر سکتا چاہے کوئی بھی سفدری بیہ کے اندر کمپنی ہے میں واضح پچھلی ویڈیو میں اپنی بتا چکا ہوں آپ ہماری مزید ویڈیو دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو مزید جو بھی کوئی مطلب انفرمیشن چاہیے گا وہ مل جائے گی میرے دوست ورپیرے پر ازاد آپ کی مرضی آپ نے لینا ہے ہم نے صرف آپ کو بتانا ہے ایک تو ازاد بیدہ لیں گے پھر آگا سفدی ریبیہ کے اندر آپ اس کمپنی میں ڈونڈیں گے سفدی ریبیہ کے اندر وہاں پر آپ ٹرانسور کریں گے کفیر چینج کرنے کا تقریباً آپ کو دو ہزار ریال سے اوپر اوپر کا پیسے لگ جائیں گے دو ہزار ریال تک تو کیوں نہ آپ دو ہزار ریال اپنے بچائیں اپنے ملک سے ہی وہ دو ہزار ریال کیوں لگانے کا یہاں پر فائدہ ہے آپ وہاں پر اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ہی ویزا ہی اسی کمپنی کا خریدیں جو کمپنی ڈلیوری کا کام کرتے ہیں اسی کمپنی میں سیدھا آئیں اور آکن تاکہ آپ کے سوڑی ریال کے اندر دو ہزار ریال کا خرچہ بھی نہ ہو باقی دوستو اور پیرے بھئی آپ کا کوئی بھی سوال و ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرو ہم انشاءاللہ اس کے پر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں تو میں اس وقت موجود ہوں کہاں دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر کہاں پر بیٹھا ہوں اتنی انچائی پر یہاں پر بیٹھا ہوں بس میں نے جو آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے کی وہ کر دی ہے باقی آپ کا پیسہ ہے آپ نے کس طریقہ استعمال کرنا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں باقی دوستو اور پیرے بھئی آپ ہماری چینل پر نئے ہوتی چینل کو سسکرائب کرو ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے ویڈیو مزید آپ کے ساتھ انٹرویو بھی شیئر کر کے ضرور شیئر کریں گے جو بائی کریڈر کے ہیں انشاءاللہ آنے والے دلوں میں ضرور میں انٹرویو کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ملیں گے اگلے ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم یہی پر ختم کریں گے اللہ حافظ